اسلام علیکم ایکسرسائز 1.3 کا کوششن نمبر 4 سالف کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ہے مومنہ وارکس 3.5 کلومیٹر پر آر شی ٹوک اٹویل آر وار ہاو مچ ہاو فار ڈیڈ شی وارک تو کوششن کے اندر کیا گیون ہے ایک تو مومنہ کی جو وارکنگ سپیڈ ہے وہ ہمیں گیون ہے 3.5 کلومیٹر پر آر یہاں پر میں لگ دیتا ہوں وارکنگ سپیڈ یہ ہے 3.5 کلومیٹر پر آر شی ٹوک ٹویل آر وارک اب اس نے جو ٹائم لگایا یعنی جتنے ٹائم اس نے وارک کیا تو ٹائم آپ لگ دیں ٹائم سپینٹ اس ایکول ٹو ٹویل آر ہاو فار ڈیڈ شی وارک تو ڈیسٹنس ٹیویل کتنا ڈیسٹنس اس نے کور کیا ڈیسٹنس ٹیویل یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے آسانی کے لیے یہاں پر ہم سہارا لے سکتے ہیں ہمارے پاس فرمولہ ہے سپیڈ کا تو سپیڈ اس ایکول ٹو ڈیسٹنس ڈیویل 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 اگر کروس ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجائے گا ڈیسٹنس is equal to سپیڈ ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم اس ہی فرمولہ کو ہم یوز کریں گے ہمارے پاس آ جائے گا اس ڈیسٹنس اس ایکول ٹو اب اس کیا ہے ڈیسٹنس ہے اور یہ کیا ہے سپیڈ ہے واکنگ سپیڈ اوپر جو میں نے لکھا ہے تو سپیڈ ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم یہ جو ہمیں گیون ہے اوپر میں ہمارے پاس سپیڈ ہے اور اب کیا ہے ٹائم تو سپیڈ ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم اب ویلیو سپوٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں سپیڈ کی کیا ویلیو ہے 3.5 کلومیٹر پر آر تو یہ آ جائے گا 3.5 کلومیٹر پر آر اور ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم ٹائم کتنا ہے یہ ہمیں گیون ہے 12 آرز تو ہم لیکھ دیتے ہیں 12 آرز تو یہ انسر آ جائے گا ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر کٹنگ بھی ہو سکتی ہے آر آر کے ساتھ کٹ جائے گا تو کیا رہ جائے گا کلومیٹر رہ جائے گا تو آ جائے گا 3.5 ملٹیپلائیڈ بائی 12 کلومیٹر جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 42 کلومیٹرز یعنی اس نے کتنا ڈسٹنس کور کیا 42 کلومیٹرز اس نے دسٹنس کور کر لیا 42 کلومیٹرز đسٹنس کوری شرط nمیٹرز